کہانی کی شروعات میل لیڈ شیوہائی سے ہوتی ہے جس نے اپنے فیس پر ایک وائٹ ماسک لگایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہماری فیمیل لیڈ آنا بھی تھی دونوں ایک روم میں بیٹے نیوز دیکھ رہے تھے جس میں آنا کے سکول سے غائب ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ آنا 22 ڈیٹ سے سکول سے غائب ہے اور اسے غائب ہوئے تین دن ہو گئے تھے پل اس کو شک تھا کہ آنا کو کسی نے کٹنیپ کیا ہے یہ اس میں آنا کی موم کو دکھایا جاتا ہے جو روتے وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کا کہہ رہی تھی یہ دیکھ کر آنا ہنسنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے شریپ زکموں کے نشان ان کی وجہ سے ہی ہے جب میرے لئے چھوٹے آنسو بہا رہی ہیں پلس آنا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جو دیکھ کر آنا شوہائی سے کہتے ہیں کہ اگر ہم میرے موم ڈار اور پلس سے بچ گئے تو ہم یہاں سے بھا کر شادی کر لیں گے یہ سن کر شوہائی پوچھتا ہے کہ اگر ہم شادی نہ کر سکے تو آنا کہتے ہیں کہ پھر ہم اکٹھے مر جائیں گے کچھ دیر بعد شوہائی سوپر مارکت سے کچھ چیزیں لینے کے لئے باہر جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد آنا کو فلاش پیک آتا ہے جب وہ سب سے تانگ آ کر سوسائٹ کرنے والی تھی کیونکہ اسے گھر میں بھی اور سکول میں بھی بلی کیا جاتا تھا وہ پانی میں ڈوب کر سوسائٹ کرنے والی تھی جب شوہائی نے اس کا ہاتھ پا کر کر اس سے روک لیا تھا شوہائی نے اسے کہا تھا کہ سوسائٹ کرنے سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں پریزنٹ میں آنا یہ سوچ کر خوش ہوتی ہے کہ مجھے پہلی بار کسی نے کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے شوہائی سوپر مارکت سے واپس آتا ہے تو آنا کے لئے کھانا بناتے ہوئے وہ آنا کوئی بالوں کو دیکھتا ہے جس کارن بالوں کا سٹائل خراب ہو گیا تھا یہ سنکر شوہائی خود سیزر سے اس کے بال سیٹ کرنے لگتا ہے وہ آنا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں سیزر سے ڈر لگ رہا ہے تو آنا کو فلاش پیکھاتا ہے جس میں اس کی موم نے اس کے مارکس کامانے پر اسے کانچ کی باٹل سے مارا تھا جس کارن اس کا خون نکلنے لگا تھا پریزنٹ میں یہ یاد کرتا ہوئے آنا اسے بتاتی کہ مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں نے ہر طرح کا ڈر دیکھ لیا ہے یہ سنکر شوہائی کو آنا کے لئے برا لگتا ہے تو وہ اس کی چیر کے سامنے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اب سے تمہیں میں کسی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوٹوں گا آنا شوہائی کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی تھی اسے شوہائی اسے اپنے کپڑے دیتا ہے تاکہ باہر اسے کوئی پہچان نہ سکے راستے میں آنا کو وہی دولر کیا نظر آتی ہیں جنہوں نے اسے بلی کرتے ہوئے اس کے بال کاٹے تھے آنا انہیں دیکھ کر شوہائی کے پیچھے چھپ جاتی ہے وہ لڑکیاں ان دونوں کے پاس سے گزرتی ہیں تو آنا کو دیکھ کر انہیں شک ہونے لگتا ہے کہ یہ آنا ہے آنا اپنا فیس چھپانے کے لئے سر نیچے کر لیتی ہے ایک لڑکی آنا کے قریب آنے لگتے تو شوہائی اسے پوچھتا ہے کیا تم میری چھوٹے بھائی سے کچھ کہنا چاہتی ہو جس پر وہ لڑکیاں مانا کر کے سوری کہہ کر چلی جاتی ہے آنا شوہائی سے کہتے کہ تم سے بات کر کے میری آدھی تکلیف کم ہو جاتی ہے تم پہلے انسان ہو جس نے مجھے یہ کہا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تم سے پہلے مجھے کبھی کسی نے اتنا سپیشل فیل نہیں کروایا لیکن پھر آنا اگدم سے اداس ہو جاتی ہے شوہائی کے پوچھنے پر آنا کہتے کہ مجھے واقعی خوش ہونا چاہیے کیونکہ میں اپنے مام ڈاڈ کو دھوکہ دیکھر یہاں آئی ہوں شوہائی اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا کہ تمہیں بھی باقی سب کی طرح خوش رہنے کا حق ہے اس سے تمہیں اداس نہیں ہونا چاہیے شوہائی کے ساتھ ایک بریج پر چلتے ہوئے آنا کو فلاش پیگاتا ہے جس میں اس کے مام ڈاڈ نے اس کے مارک سم آنے پر اسے مارا تھا اگلے دن سکول میں اس کا ایک ٹیچر اسے روم میں لے جا کر کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تو میرے پاس آ سکتی ہو ٹیچر اس کی طرف گندی نظروں سے دیکھنے لگا تھا پریزن میں اینا یہ یاد کر کے سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ خوشی بھی زیادہ لمبی نہ چلے یہ سوچ کے وہ شوہائی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بریج سے نیچے چھلانگ لگانے لگتی ہے لیکن تب تک شوہائی اس کا ہاتھ پکر کر نیچے گنے سے روک لیتا ہے جس قارن اینا ہوا میں لٹک گئی تھی ایسا کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھ سے بات کرنی جائیے اینا اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں مجھ پر غصہ آئے تو شوہائی کہتا ہے کہ میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اس سے اب خود کو مارنے کے بارے میں مت سوچنا اینا اپنی اور شوہائی کی پچھلز بناتی ہے جو اس نے شوہائی کے اس روم میں لگانی تھی جہاں صرف اینا کی پچھلز لگی ہوئی تھی اینا اس روم کو اپنی اور شوہائی کی پچھلز سے بھرنا چاہتی تھی شوہائی اینا کو انٹرنیٹ پر ایک لائکی کی ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ایک لڑکا جس نے گھوڑے کا ماسک پہنا ہوا تھا وہ اینا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میں نے ہی کٹناپ کیا ہے لیکن میرے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے وہ ایک لڑکی کافی نہیں میں اپنے خواب پورے کرنے کے لئے ایک سے زیادہ لڑکیوں کو کٹناپ کروں گا اور ساتھی وہ اپنا وہی نام بتاتے جس نام سے اینا اسے بھلاتی تھی اس ویڈیو کے نیچے لوگوں نے اس سے کومنس میں برا بھلا کہا تھا اینا یہ ویڈیو دیکھ کر شوک ہو جاتے شاہائی سے کہتے ہیں کہ تم دو ایسے نہیں ہو پھر یہ ویڈیو میں تو بھارا نام کیوں یوز کر رہا ہے جس پر شاہائی سے کہتے ہیں کہ لوگ مجھ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح اس لڑکے نے ویڈیو میں خود کو دکھایا ہے اینا ویڈیوز دیکھ دیا جس میں اس کے کاس فلوز اس کے واپس آنے کے لئے پریے کر رہے تھے یہ دیکھ کر اینا کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی میری جنتہ نہیں میں صرف ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں شوہائے سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو جس پر اینا غصتے میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے سر پر تھپر مارتی ہے وہ چلاتے ہو اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہوں اسے آنے کے بات مت کہنا شوہائے اینا کو اتنا ایموشنل دیکھ کر اسے سوری بولتا ہے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ مت سوچنا کیونکہ یہ ایک پرانک بھی ہو سکتا ہے شوہائے گھر میں بھی آنے کے سامنے اپنے فیس پر ماس لگا کر رکھتا تھا دوسری طرف پولیس آنے کو دھوننے کی کوشش کر رہی تھی اپلوٹ کی ہے اگرے دن آنے کو انٹینٹ پر اسی لگی کی ایک ویڈیو نظر آتی ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی سر پیس پولس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ارسٹ کر لے آنے کو یہ ویڈیو دیکھ کر اپنا ڈیچر یاد آتا ہے جس اسکول میں ایک روم میں لے جا کر اس کے ساتھ غلط برتاو کرنے کی کوشش کرتا تھا یہ یاد ہے کہ آنے شوہائے سے پوچھتے کہ تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے جس پر شوہائے ہاں کہتا ہے آنے اسے کہتے کہ مجھ سے وعدہ کرو تو شوہائے وعدہ کر لیتا ہے آنے کو شوہائے کا بھیہویر عجیب لگتا ہے کیونکہ آنے کو لگا تھا کہ وہ وعدہ نہیں کرنا چاہتا شوہائے کو چیزیں لینے کے لئے گھر سے باہر جاتا ہے وہ آنے کے سکول کے پاس سے گزرتا ہے جہاں اسے آنے کا تیچر نظر آتا ہے شوہائے کے جانے کے بعد وہ تیچر اپنی بوچ پر ٹائم دیکھتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شوہائے پر نظر رکھے ہوئے ہیں شوہائے وعدہ زیادہ تو اسے اپنے گھر کے دوازے پر پولیس نظر آتی ہے جو آنے کی گرناپنگ کی وجہ سے سکول کے قریب کی ایریا میں ہر گھر کی تلاشی لے رہے تھے پولیس کو دیکھر شوہائے در جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو وہ پکرا جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دوازہ کھولنا پڑتا ہے لیکن اندر آتی وہ شوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اینا گھر پر نہیں تھی پولیس کے جانے کے بعد شوہائے اپنے موبال سے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فٹیج دیکھتا ہے جس میں اینا کیچن کے گھر سے چاکو نکال رہی تھی شوہائے دیکھتا ہے کہ جس وال پر اس نے اینا کی اور اپنی پچز لگائیں تھی وہ وال بھی کھالی تھی کیونکہ اینا ساری پچز اپنے ساتھ لے گئی تھی اینا کے گھر آتا ہے اور اس کی موم سے اینا کے روم کی تلاشی لینے کے لئے پوچھتا ہے جس پر اینا کی موم پریشان ہو جاتی ہے لیکن پولیس کو وہ تو منع نہیں کر سکتی تھی اینا کے روم کی تلاشی لینے کے بعد اس کے گھر سے واپس جاتے ہوئے کولیگ کو بتاتا ہے کہ اینا کی موم جھوٹ بول رہی ہے وہ کہتا ہے کہ اینا کی موم نے ہمیں بتایا کہ اینا کیڈنیپ ہونے سے پہلے گھر نہیں آئی اگر وہ گھر نہ آئی ہوتی تو اس کے روم میں سے اس کی کچھ بکس بھی غائب ہوتی جو وہ سکول میں پڑتی تھی لیکن اس کی سب بکس پڑھ رہی ہوئی تھی جس کا مطلب ہے کہ اینا کیڈنیپ ہونے سے پہلے گھر آئی تھی آفیسر کی کولیگ کو اس سے پوچھتیا کہ اینا کی وہ ہمیں ایسا کیوں کر رہی ہیں تو آفیسر کہتا ہے کہ وہ کچھ ہو پانا چاہتی ہے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی گھر واپس آئے اینا اپنے ٹیچر سے ملنے آتی ہے جہاں آتے وہ اسے حق کر لیتی ہے اینا اسے کہتی کہ جس نے مجھے کرناپ کیا تھا اس نے مجھے لوک میں رکھا ہوا تھا لیکن ہمیں واپس نہیں جانا چاہتی وہ ٹیچر سے کہتی کہ میں نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھیں تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ویڈیوز تم ہی بنا رہے ہو اسے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ٹیچر اس کی بات سن کر ہنسنے لگتا ہے اینا اسے کہتی کہ اب تم وہ ویڈیوز انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر دو جس پہ وہ جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں میں جیسی وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروں گا تم یہاں سے بھاگ جاؤ گی یہ کہہ کر وہ اینا کے قریب آنے لگتا ہے لیکن اینا اپنے کپروں میں سے چاکو نکال کر اسے دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کمزور مت سمجھنا یہ دیکھر ٹیچر اسے کہتا ہے کہ تمہیں سکول میں سب نے بولی کیا اور تمہاری ٹیچرز نے بھی ست چپایا اسے تم نے کڈناپر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اینا کہتا ہے کہ تمہیں ایک مجرم سے بھی زیادہ برے انسان ہو تو ٹیچر اس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے میری بچائے اپنے کڈناپر کو چھونا اینا کہتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہنا جائے یہ سنکر ٹیچر اینا کو ٹونٹ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں بشباز ہے کہ تمہارا کڈناپر ایک اچھا انسان ہے تمہیں اب تک ہر کسی نے یوز کیا ہے اینا سے کہتا ہے کہ میں کڈناپر کا اپنے فائدے کے لئے یوز کرتی ہوں اور وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے وہ ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں اب تمہیں اپنے راستے میں نہیں آنے دوں گی چاہے مجھے تمہاری جانی کیوں نہ لینی پڑے اینا ٹیچر سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ ویڈیوز مجھے یہاں بلانے کے لئے بنائی تھی لیکن تم یہ کیوں کر رہے ہو ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کڈناپر بننا چاہتا ہوں جس پر اینا شوق ہو جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ سنکر اینا ماں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن ٹیچر اس کے دون آباز اپا کر کر زبردستی اسے روک لیتا ہے ٹیچر آنا سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا اس کے ناپر سے جیلسی ہو رہی ہے کیونکہ تمہارا وقت اس کے ساتھ رہتی ہو تب ہی دوازہ توڑ کر شوائے اندر آتا ہے اور ٹیچر کو دھمکاتے بھی کہتا ہے کہ تم نے اپنی لوکیشن چینجر کے ویڈیوز بنائی تاکہ تم پلس کو دھوکہ دے سکو لیکن میرے پاس تمہاری اصل لوکیشن کے ساتھ ویڈیوز ہیں اسے میموری کار دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں یہ پلس کو دے دوں تو تم پکڑے جاؤ گے ٹیچر اسے میموری کار لینے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور نیچے گرا ہوا چاہ کو اٹھا کر شوائے پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن شوائے بھی کچھا کھلا رہی نہیں تھا وہ ٹیچر کے جاتھ سمجھ کر اسے تو رنت کابو کر لیتا ہے یہ تکرانا چاہ کو اٹھا کر ٹیچر کو ماننے لگتا ہے لیکن شوائے اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے اور اسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد آفیسر وہاں آ کر ٹیچر کو ریسٹ کر لیتا ہے کیونکہ شوائے نے پلس کو کال کر کے بتایا تھا کہ یہ ٹیچر ہی کڈناپ رہے ہیں اینا شوائے کو لے کر ایک ویڈنگ ہال میں جاتا ہے جہاں وہ شوائے سے کہتے کہ میں تمہاری اور اپنی پچھر ساتھ لے گئی تھی کہ اگر میں ٹیچر کو ویڈیوز ریلیٹ کرنے کے لئے فورس نہ کر پاتی تو وہ مجھے واپس نہ آنے دیتا وہ اسے کہتے کہ میں نے تمہارے ساتھ سب سے اچھا وقت بتایا ہے اسے میں ان میموریز کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی پلس آفیسر ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اور اینا کو کافی بار سکول میں ایک ساتھ دیکھا گیا ہے تو وہ کہتے کہ اینا میری سٹوڈنٹ ہے وہ میرے پاس آ سکتی ہے پھر آفیسر سے اس کی اور اینا کی ایک پچھر دکھاتا ہے جو شہائے نے ٹیچر کے روم میں آتے ہی بنائی تھی جہاں وہ اینا کے ساتھ زبے دستی کر رہا تھا آفیسر سے وہی میموری کار دکھاتا ہے جس میں شہائے نے اس کی ویڈیوز رکھی تھی آفیسر سے کہتے کہ یہ سب ثبوت تمہارے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بھی تمہارے ہی کمپیوٹر سے اپلود کی گئی تھی ٹیچر آفیسر سے کہتے کہ کتنا پر وہ لڑکا ہے جس نے آپ کو کال کر کے میرے پارے میں بتایا ہے اس نے میرے خلاف سازش ہے کہ مجھے پھسایا ہے آنا شہائے سے کہتی ہے کہ میں یہاں اپنی اور تمہاری شادی کی فیک سامنی کرنا چاہتی ہوں شہائے اس کی بات کو اگنور کر کے اسے کہتا ہے کہ تم اپنی خوشی میرے اندر دھوننے کی کوشش کر رہی ہو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہ تمہیں کٹناپ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں تمہارے ہر کامیں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں شہائے ہال کی سکرین پر ایک ویڈیو چلاتا ہے جس میں 3 منز پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں شہائے روڈ پر چل رہا تھا جب اچھانک اس کی ٹکر آنا سے ہوتی ہے جس قارن شہائے کا موبائل نیچے گر جاتا ہے لیکن آنا اسے سوری کہنے کے بجائے ایسے ہی چلی جاتی ہے پھر کچھ دن بعد شہائے دیکھتا ہے کہ آنا کو اس کی کاس فیلوز بولی کرتے ہوئے اس پر پانی پھینکر اس کی ویڈیو بنا رہی تھی آنا ان کاس فیلوز کو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی جو دیکھر شہائے کو عجیب لگ رہا تھا کہ وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کرنا چاہتی شہائے نے آنا کی پچھز بنانا شروع کر دی وہ ہر روز جب بھی آنا کو دیکھتا چھپکے سے اس کی ایک پچھر بنا لیتا وہی پچھز اس سے اپنے گھر کی دیوار پر لگائی ہوئی تھی سین پریزن میں شفٹ ہوتا ہے جہاں شہائے آنا سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہونے لگی تھی آنا سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے اس لئے نفرت کہتا ہے کیونکہ تمہیں میری لائف ہی اپنی جیسی لائف لگتی تھے شہائے سے کہتا ہے کہ تم بھی میری طرح صرف مرنے کی بات نہیں کرتی ہو لیکن تم مرنے کے لئے کچھ نہیں کر پاتی وہ آنا سے کہتا ہے کہ میں بھی خود کو مارنا چاہتا ہوں لیکن مجھ میں اپنی جان لینے کی حمد نہیں ہے کچھ دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں آنا رات کو دہی سے گھر واپس آتی ہے لیکن اس کی موم دروازہ نہیں کھولتی پیچھے پیچھے تھا آنا ایک ریور کے پاس جاتی ہے جہاں وہ سوسائی کرنے والی تھی آنا جیسے ہی پانی میں جانے لگتے تب ہی شوائے پیچھے سے اس کا باز اوپر کر کر اس سے روک دیتا ہے آنا اسے پوچھتی کہ تم کون ہو جس پر شوائے اسے کہتا ہے کہ میں کافی دونوں سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اور میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں آنا اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے فائدہ کے لئے یوز کر سکتی ہو جس پر شوائے کہتا ہے کہ تم بھی جو کرنا جائے ہو کر سکتی ہو یہ سنکہ آنا شوکٹ ہو جاتی کیونکہ اسے پہلے کبھی کسی نے اس کی مرضی کے مطابق کچھ کرنے کا نہیں کہا تھا آنا اسے پوچھتی کہ تو مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو شوائے کہتا ہے کہ کیوں کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں یہ سنکہ آنا شوکٹ ہو جاتی ہے شوائے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا تمہاری سوچ اپنی لائف کے بارے میں نہیں بدلے کی لیکن میں پھر بھی تمہیں بچانا چاہتا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کڈناپ کرنے کے بعد بھی تمہارے مرنے کی باتنے کرتی تھی اس سے میری لائف کا گول بس تمہیں بچانا تھا یہ سنکہ آنا کہتے کہ اگر تمہیں لائک نہیں کرتے تھے تو تم نے دو بائمیری جان کیوں بچائی جس پر شوائے سے کوئی جواب نہیں دیتا انہوں سے کہتے کہ میں اتنی جلدی اپنے اور تمہارے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی وہ اسے کہتے کہ میں نے پہن لے تمہیں اپنے فائدہ کے لئے استعمال کیسے اب میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنی خوشی کے لئے استعمال کرو شاہر سے کوئی جواب دینے کے بجائے وہاں سے جانے لگتا ہے تانا چاکو نکال کر اس کی طرف پڑتی ہے شاہر یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے جس پرانا ہنسنے لگتی ہے انہوں سے کہتے کہ میں یہ لائف ایک ساتھ جینی شاہی لیکن جب وقت آئے گا تھا میں خود تمہیں مار دوں گی پھر وہ شاہر کو پرومیس کرنے کے لئے کہتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شاہر کو اس کی بات ماننا پڑتی ہے اچانک انہیں شور سنائی دیتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر آفیسر اپنی گھلی کے ساتھ آنا کی کیس کے بارے میں بات کر رہا تھا جب ایک سولجر آ کر اسے بتاتا ہے کہ ہمیں آنا کو کٹناپ کرنے والے لڑکے کے بارے میں پتا چلا ہے آفیسر تراند اپنی گھلی کے ساتھ اس ویڈنگ ہال میں جاتا ہے لیکن وہاں انہیں آنا شوہی کی ایک بچے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا آنا شوہی کے ساتھ اس کے گھر جاتی ہے لیکن انہیں وہاں پلس نظر آتی ہے جو شوہی کو ڈھونڈ رہی تھی یہ دیکھ کہ وہ دونوں وہاں سے بھی بھاگ جاتے ہیں اور ایک عورت کی شاہر میں جا کر چھپ جاتے ہیں اسی شاہر میں کچھ تر بعد آفیسر اپنی گھلی کے ساتھ آتا ہے اور شاہر کی مالکن کو آنا شوہی کی ایک پچھر دکھا کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ عورت کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک انہیں یہاں نہیں دیکھا پلس کے جانے کے بعد عورت آنا شوہی کو باہر آنے کا کہتی ہے شوہی آنا کو شاہر سے لے کر ایک نئے خیمے جاتا ہے جو سمندر کے کنارے تھا شوہی کو چیزیں لینے کے لئے باہر جاتا ہے تو آنا بھی اس کے جانے کے بعد باہر کھومنے لگتے جب اس ایک سکول کی لڑکی ماکی ملتی ہے ماکی بھی آنا کی طرح اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی کیونکہ اس کے معاملات اس کا خیال نہیں رکھتے تھے ماکی سمندر کے کنارے جا کر اس میں چھلانگ لگانے والی تھی جب آنا اسے یہ کرنے سے رکھتی ہے اور اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے ماکی آنا سے پھوچھتی ہے کہ میں آج رہا تمہاری ساتھ رہ سکتی ہوں جس پر آنا ہاں کہتی ہے اس کے بعد تم شہائے کے ساتھ ایک نورمل لائف گزار رہ سکو گی تمہیں دنیا سے چھپ کر نہیں رہنا پڑے گا اس کے بعد سنگا آنا منع کر دیتی ہے تو ماکی اسے اپنا موبائل دکھاتے ہوئے کھیتی ہے کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو میں خود پولیس کو جا کر تمہارے بھائیوں میں سب بتا دوں گی یہ دیکھ کر آنا ماکی کے ہاتھ سے موبائل لینے لگتی ہے لیکن ماکی موبائل گرا کر پیچھے کی طرف گھر جاتی ہے ماکی اور آنا انچائی پر کھڑی تھی جس کارے نیچے گیتے ماکی کے ساتھ سے خون نکلنے لگتا ہے وہ بے ہوش ہو گئی تھی یہ دیکھ کر آنا ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اسی وقت شہائے بھی آنا کو ڈونٹے ہوئے وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھے آنا سے حق کر کے رونے لگتی ہے شہائے آنا سے پوچھتا ہے کہ ماکی کہاں آئے تو آنا نیچے دیکھتی ہے لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا جس پر آنا شوکٹ ہو جاتی ہے آنا نیچے کسی کو نہ دیکھ کر بھی ہوش ہو جاتی ہے اسے ہوش آتا ہے تو اسے پھر سے ماکی اپنے سامنے بیٹی نظر آتی ہے وہ ماکی کو آوازیں دینے لگتی ہے آنا سے ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے ٹچ نہیں کر پاتی اس کے پاس بیٹا شاہ سے بتاتا ہے جس کے ساتھ تم کل سے باتیں کر رہی ہو وہ یہاں نہیں ہے آنا سرچتی ہے کہ یہ صرف میری امیجنیشن تھی شوہر سے پوچھتا ہے کہ تم نے ماکی کے ساتھ کیا باتیں کی تو وہ بتانے لگتی ہے یہ سب سنکشوہ سے کہتا ہے کہ یہ تمہارے من کی آواز ہے کیونکہ تو میں سب سے تانگ آ چکی ہو آنا ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہے لیکن کچھ دیر میں اسے وہاں اپنا ٹیچر دکھائی دیتا ہے جس سے دیکھ کر آنا ڈر جاتی ہے آنا اسے بچنے کے لئے بھاگنے لگتی ہے بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے پان جاتی ہے جہاں اس کے پاس آگے کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا ٹیچر آنا سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی پربات ہو گئی کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں وہ آنا سے کہتا ہے کہ اب ہم دونوں اکٹھے ماریں گے اور چاکو نکال کر آنا پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں شوہر آ کر آنا کو بچا لیتا ہے لیکن اسے چاکو لگ جاتا ہے جس قرارن اسے کاندھے پر زکم جاتا ہے ٹیچر پھر سے شوہر پر حملہ کرنے لگتا ہے تو شوہر خود کو بچانے کے لئے اس کا ہاتھ بکٹا ہے اور اسی بھی چاکو پیٹیچر کے پیٹ میں لگ جاتا ہے ٹیچر مر جاتا ہے پولس آفس اپنی کلیگ کے ساتھ دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا پولس کو دیکھ رہا آنا شوہر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو پولس بھی انہیں پکڑنے کے لئے ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے شوہر آنا کو لے کر اس کے موم ڈارٹ کے گھر جاتا ہے آنا کی موم انہیں دیکھ کر شوکت ہو جاتی ہیں لیکن آنا کے رات شوہر کو آنا کو گھر واپس لانے پر تھانکس کہتے ہیں شوہر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ پولس میں میرے خلاف ریپورٹ کریں گے جس پر وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم ایسے پریٹنڈ کرو گی کہ کچھ نہیں ہوا تب تک میں تمہارے خلاف پولس کے پاس نہیں جام گا جیسے ان کے شوہر شاند ہو جاتا اور آنا کے رات سے پوچھتا ہے کہ آپ آنا کو ٹوچر کیوں کرتے تھے تو آنا کے رات کہتے ہیں کہ آنا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا شوہر کہتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے مجھے چپ رینے کا کہہ رہے ہیں تاکہ میں پولس کے پاس نہ جاؤں لیکن میں پولس میں ریپورٹ کروں گا وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اسے میں پولس مجھے بھی اریسٹ کرے کی لیکن میں آنا کے ساتھ اور ظن نہیں ہونے دوں گا آنا کی موم ان سے کہتے ہیں کہ سب تمہاری غالت فہمی ہے ہم نے آنا کے ساتھ کبھی براہ بردام نہیں کیا تو شاہر پوچھتا ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر آنا کے شریف پر مار کے زخم کیوں ہے شوہر انہیں آنا کے پچھے ذکھاتا ہے جو اس نے آنا کا پیچھا کرتے ہو اس کے گھر سے بھگنے پر بنائی تھی جن میں آنا کے شریف پر زخموں کے نشان تھے آنا کے رات کہتے ہیں کہ ہم ان پچھے اس کو تمہارے خلاف استعمال کر کہ تمہیں اریسٹ کروا دیں گے شوہر انہ کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اس کی مام ان کو باہر نکلنے سے پہلے ہی ٹائی کے پیٹ میں جاکو مار دیتی ہیں جس کارلن وہ نیچے گٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر آنا رونے لگتی ہے اسی وقت وہاں پولس بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر آنا کی مام بھاگنے لگتے ہیں لیکن پولس اسے پکر لیتی ہے یہ سب دیکھ کر آنا سمجھ جاتی ہے کہ شوہر نے یہ سب جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ وہ مر سکے شوہر نے یہاں آنے سے پہلے آنا سے کہتا ہے کہ اب ہم شادی کریں گے اور یہاں آنے سے پہلے اس نے پولس کو اپنی لوکیشن پھیج دی تھی آنا سوچتے کہ شوہر نے اپنی جان دے کہ مجھے میری مام ڈاد سے عذاب کہوا دیا تھا اس کے ساتھ ہمارا سیزن ختم ہو جاتا ہے تانکیو فر ووچنگ